ریسنٹی میرے کو کسی نے ایک سوال پوچھا آسٹریلیا سے کہ اگر کوئی کک ہے اور وہ کالیفائیڈ ہے اس کے پاس ایکسپیرنس ہے وہ البرٹا نامنی پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے اسے جاب افر چاہیے یا ٹریٹ سٹیفکیٹ ایکزامنیشن چاہیے تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ تھا جو باقی کے بھی یہ ریکوائیمنٹس ہے جو اے آئی این پی کے اس کے بارے میں بھی ایک بار پھر سے بتا دوں لے جائے گا تو لیٹس گیٹ سٹارٹ البرٹا نامنی پروگرام جس کو پہلے اے آئی این پی ہم لوگ کہتے تھے اس کو دو سال پہلے سے اے او ایس کہتے ہیں البرٹا آپرٹیونٹی سٹرین آپ سٹرین پر دیکھ رہے ہیں اور جو مین چیزیں ہیں جو میرے کو لگتا ہے کہ بتانے والی ضروری ہیں اس کو میں نے ہائیلائٹ کر دیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اگر بہار سے کینیڈا کے بہار سے تو لکھا ہوا ہے اوپر residency status and work permit requirements at the time your application is postmarked and at the time the AINP assesses your application you must have a valid temporary resident status in Canada that authorizes you to work that means you must have a work permit اگر آپ کے پاس work permit نہیں ہے Canada میں تو آپ AOS کے لیے آپ qualifying نہیں کرتے تو پہلی بات یہاں پر کٹ گئی اگر کوئی Canada سے بہار سوچ رہا ہے کہ اس کے پاس experience ہے qualification ہے English ہے job offer بھی ہے لیکن پھر بھی وہ AINP میں کے لیے apply نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے بات تو یہ clear ہو گئی نیچے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور بھی تھوڑا سا clear ہو جائے گا کہ temporary residence status کا مطلب کیا ہے that means کہ آپ کے پاس ایک valid work permit ہونا چاہیے ایک eligible occupation کے لیے جس occupation میں آپ experience claim کریں گے اس کے لیے آپ کے پاس ایک valid work permit already issue ہوا ہونا چاہیے وہ work permit کیسے ملتا ہے work permit کافی طریقے سے ملتا ہے سب سے پہلا ملتا ہے LMIA کے base پہ دوسرا ایک category اور category دیکھیں گے جو ہے جو اس کے لیے اب میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہتا ہوں ایک سیکنڈ hold کر جائیں تو اور LMIA کے علاوہ آپ کو ورک پرمیٹ بلتا ہے ایک انٹرنیشنل ٹریڈ اگریمنٹ ہو جیسے نافتہ ہوتا ہے ورکرز ٹرانسپورد ویڈین ایک کمپنی جیسے کہ آپ کا انٹرا کمپنی ٹرانسپورد ویزا ہوتا ہے انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے انڈا آئی ایسی جیسے ہولڈی میکر ہوتا ہے کئی کنٹری سے آپ کو بغیر LMIA کے ورک پرمیٹ بل سکتا ہے اور اسکواب لے کر یہاں پر آ سکتے ہیں تو اس طرح کے کئی طریقے ہیں جہاں سے آپ کو ورک پرمیٹ بل سکتا ہے تو کئی اگزامپل دی ہوئے ہیں جروری LMIA ہونا چاہیے موبیلیٹے فرانکو فون جو فرانس کیا فرنچ بولتے ہیں فرانس کے علاوہ بھی جہاں سے لوگ فرنچ بولتے ہیں تو ان کو بھی LMIA کے بغیر ایک ورک پرمیٹ بلتا ہے اگلا ہے جو کٹیگریز ہیں جن کو ابیوز ہو رہا ہے ورک پرمیٹ جن کے ساتھ کوئی چیز ہوئی ہو کوئی چارجز ورہا لگے ہو کسی نے کچھ کرا ہو جیسے پیسے رہ لیا ہو تو گورنمنٹ کو پروٹیک کرنے کے لیے ایک سال تک کا ورک پرمیٹ دے رہتی ہے اور اس کے بعد جو کٹیگری ہے پوسٹ کریجوشن ورک پرمیٹ کافی سارے جو کرائیٹیریاں ہیں اس کے ساتھ آپ کو LMIA کے بغیر بھی ورک پرمیٹ دیتا ہے تو آپ کو ورک پرمیٹ ہونا چاہیے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس ورک پرمیٹ ہے بھی لیکن وہ اپلائیں نہیں کر سکتے جیسے جن کے پاس ریفیجی ہوتے ہیں کئی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم آگے میں ریفیجی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ریفیجی اپلائی کر دیا آپ کو ورک پرمیٹ مل گیا اور جب تک آپ کا کیس آپ کا آپ کے پاس ورک پرمیٹ ہے لیکن آپ پرونچل نامنی کے لیے اپلائیں نہیں کر سکتے یہ جاننا بڑا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو اوپر گل سلا دے رہا ہو کہ آپ کو ورپن ملے گا آپ کہیں اور طریقے سے ریفیوجی کے علاوہ بھی کہیں اور طریقے سے آپ ہو جاؤ گے دوسرا کیٹگری ہے اگر آپ بی سی میں رہ رہے ہو مینیٹووہ میں رہ رہے ہو کہیں اور رہ رہے ہو وہاں پر کام کر رہے ہو وہاں پر آپ کا جاب چل رہا ہے اور وہاں سے کام کرتے کرتے آپ سوچ رہے ہو البرٹا میں کوالیفائی کر جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا آخر والا جو ہے وہ ہے foreign nationals who are working who do not have temporary resident status کئی لوگوں کے پاس جو کام کر رہے ہیں جیسے کہ students ہیں جو part-time کام کر رہے ہیں ان کے پاس work permit نہیں ہے تو وہ apply نہیں کر سکتے for example جو implied status میں ہیں وہ بھی apply نہیں کر سکتے so just wanted to make it clear اور دیکھتے ہیں آگے کیا requirements ہیں کون کونسی occupations ہیں eligible جس کے لیے آپ جب کر رہے ہیں تو apply کر سکتے most occupations O, A, B, C, D and they are eligible کچھ ineligible occupations ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں گا کونسی ہیں اس کی list دے رکھی ہیں آپ پر میرے کو لگتا نہیں کہ کافی جو لوگ اس میں آئیں گے لیکن just to go through fire chief legislators secondary school teacher look at this secondary school teacher it's unlikely کہ آپ کو work permit ملا ہوا secondary school teacher کا تو اس طرح کی occupations جو ہیں یہ eligible نہیں ہیں تو آپ البرٹا نوم جی کے لیے apply نہیں کر سکتے I'm just going to go little home support workers house keepers یہ دیکھو جو ہوتل میں کام کرتے ہیں they are not eligible you know taxi drivers travel centers sales rated occupations یہ سارے eligible نہیں ہیں there's a NOC code given here on the left آپ اس کو type ترکیز کا اور description پڑھ سکتے ہو دیکھ لو کہ آپ کے پاس وہ ہے کے نہیں ہیں کچھ اور occupations وہ آئیں گی آگے تو میں اس کے بارے میں جیسے وہ آئیں گی تو میں آپ اور بتاؤں گا اب آتے ہیں جو جن کے پاس post graduate work permit ہے جن کے پاس اگر آپ کے پاس post graduate work permit ہے آپ کی جو occupation ہے must be related to the field of study ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے science پڑھی ہے اور آپ sales کا کام کر رہے ہو یا آپ نے sales پڑھی ہے کوئی اور کوئی hotel میں کوئی reception کا کام کر رہے ہو تو it must be related to your field of study only then you can apply otherwise آپ apply نہیں کر سکیں گے اور اس کے نیچے ایک اور بھی ہے جن کے پاس post graduate work permit holder ہے ان کے پاس Alberta credential ہونا چاہیے اس کا education کا اس کے بارے بھی بات کریں گے دیکھ دیکھتے ہیں آگی کیا ہے یہ دیکھتے اوپر ہی آگیا ہے if you started attending your Alberta credential program on or after April 1st 2019 and you have completed advanced education approved your occupation must also be related to your previous post secondary field of study outside Canada اگر آپ نے جیسے کوئی bachelor's degree کیا ہے جیسے اگر آپ نے جیسے آپ نے major میں کیا ہے اسی کا major آگے post PG diploma میں جو کرتے ہے post baccalaureate جیسے bachelor's degree کے بات کرتے ہیں تو it has to be matching in addition to occupations of the list above post graduation work permit holders are not eligible to apply to AOS if their occupation is on government of Canada's list of high wage and low wage occupations یہ کیا ہیں اس کے بارے بھی ابھی ہم لو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں یہ کون کون سی occupations ہے جس میں آپ ہو تو آپ apply نہیں کر سکتے وہ دیکھ لیتے ہیں کون سی ہیں یہ occupations آگئی اگر آپ ان occupations میں کام کر رہے ہو تو آپ AINP AOS Alberta Opportunity Stream میں apply نہیں کر دیکھ لیتے ہیں کون سی ہے for example list of occupations everything is listed here engineering managers the computer corporate sales computer information manager ان کو اس چیز جرور نہیں ہے اس economy for now i don't know how it will change maybe تو یہ سب occupations دے رہتھی ہیں اگر آپ ان میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو AINP میں apply آپ نہیں کرتے ہیں even train operators plumbers carpenters even though these are trade workers they can apply نہیں کرتے ہیں so i'll just go here till 9212 what is actually LMIA بھی approved نہیں ہوتا اس میں LMIA بھی آپ کئی job دے رہا ہے تو LMIA بھی نہیں آپ کھر پا گے تو یہ میرے کو آپ کو بتانا تھا اب let's go back to are again to the AOS criteria language requirements پہلے تو بہت کم ہوتی تھی ابھی بھی زیادہ نہیں ہے اگر آپ OANB میں کام کرنے تو minimum of 5 in English language CLB which is absolutely not اس سے کر CD میں ہے تو minimum 4 تو بہت easy ہے ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کچھ occupations میں جیسی ہی نرس ہی ہیں اور پیشن سبس آسوشیات ہیں تو اس میں CLB 7 چاہیی ہے تو آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں IELTS CELFIP یا Ingl Apprential دے سکتے ہیں آپ کھو ہے تو that is all it is let's look at the education requirements at the time your application is postmark you must have completed minimum on all candidates except postgraduate work permit holders must have completed a minimum of high school equivalent to Alberta standards اگر آپ کھو بس high school نہیں ہے چاہی آپ جب offer ہے نہیں آپ apply نہیں کر پائیں گے so it is something to think about اور دیکھیں اور کیا ضروری جو آپ بتانے والی ہے let's take a look at just a minute postgraduate رقوائیمنٹ your credential must be issued by an Alberta post secondary education so اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آپ بی سی سے وہاں سے ڈگری کر کے آتے ہیں اور آپ کے پاس postgraduate work permit ہے اور آپ Alberta میں آپ کو نوکی ملتی ہے جو بھی کرتے ہیں پھر بھی آپ یہاں پر apply نہیں کر پھائیں گے because your credential is not issued by Alberta اب وہ کون کون سے institutions Alberta اس کی طرف بھی ایک بار کر کے ایسے list تو کافی بڑی ہے لیکن آل ساری Universities ہیں Athabasca Alberta Calgary Lethbridge All Community College Bovanic Grand Prairie Cano Lakeland Lethbridge Most of the colleges are here I don't see private let us see who else is here Ambrose Berman Concordia King's University St. Mary's University yeah this is a part of the university system who else is here Nate and State yeah and BAMP Center TK fine that's okay undergraduate university Alberta University of Arts Grand McCune Montreal that's fine that's it so so you can see private colleges like academy of learning but they not if you have to do it academy of learning this is a very important thing that you can get admission from India and you have a visa and you have a visa and you have a postgraduate or a postgraduate but you will not apply in Alberta nominee program because it is not part of the list of the publicly funded institutions in Alberta so it's just something so it's just something here is me like public funded post to receive financial program care accountable to Alberta tanks pairs so this is very important to know کہ کتنا ایکسپیرنس چھئی ہے کیا چاہی ہے جس ایکسپیرنس میں آپ کام کر رہے ہیں نا کہ current occupation is the occupation you are working at the time your application is postmarked your current occupation must also match the work experience at the time your application is postmarked at the time that means کہ جتنا ایکسپیرنس آپ کا اسی لائن بھے ہے اسی میں آپ کا work permit رہنا چاہیے اور ان فیچر جب آپ این پی آنی پی اسیسمن ہوتی ہے تو بھی آپ کی وہ لائن وہی رہنے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سیلز میں شروع کرا ہو اور جب تک آپ نے آپ کا نمبر آیا ANP کا assessment کا تو آپ نے آپ کی نوری چلے گی آپ کسی اور کسی نہیں چلے گا تو پرابلم ہو جائے گی It must be consistent from the past or ongoing in the future as well qualifying work experience کتنا چاہیے آپ کو in your field اگر آپ کے پاس ایک work permit ہے اور البرٹا میں کام کر رہے ہیں تو پچھلے 18 مہینے میں آپ کو minimum ایک سال کا full time work experience چاہیے اور اگر آپ نے البرٹا میں اگر آپ کے پاس یہ experience نہیں ہے تو لیتے کہ all over Canada میں کام کر رہے ہیں یا even بہت بھی آپ کو experience لکھا رہے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو work permit ملتا ہے اس کے بعد اگر آپ البرٹا میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس minimum دو سال کا experience ہونا چاہیے within the last 30 months مطلب کہ کچھلے دھائی سالوں میں آپ کے پاس دو سال کا اسی field میں experience ہونا چاہیے جس میں آپ کو work permit ملا ہوا ہے جس میں اب ابھی آپ کام کر رہے ہیں تو فرض کریں آپ کے پاس چھے منے کا experience پہلے تھا دوبائی میں ورا میں میں کہیں پہ امن سوالی لیتے کہ دو سال کا experience آپ پہلے دوبائی میں اور اس کے بعد آپ چھے منے کام کر رہے ہیں البرٹا میں آپ کو LMIA کی بیس پر مل گیا تو آپ کے پاس minimum آپ دیکھیں کہ پچھلے دھائی سالوں میں آپ کے پاس minimum جب تک 24 months experience نہیں ہے total بہار کا ملا کے اگر ہے تو آپ apply کر سکتے ہو even though your experience within canada is also little تو یہ بھی ایک بات ہے جو دیکھنے وادی experience کتنا چاہیے کہاں چاہیے جن کے پاس post graduation work permit ہے ان کو minimum 6 مہنے کا full time experience چاہیے current occupation within last 18 months تو یہ بڑا فرق ہے اگر LMIA بیس پہ آئے ہیں تو آپ 12 مہینے کا experience چاہیے in Alberta directly اگر آپ Alberta experience کو لے کے کر رہے ہیں اگر آپ باہر کی experience کو بھی count کر رہے ہیں تو آپ کو 2 سال کا experience چاہیے in the past 30 months اور اگر آپ یہاں کی Alberta میں پڑھائی کرنے کے بعد PG work permit پر کام کر رہے ہیں تو آپ 6 مہینے کے بعد experience ہوگا تو اس کے بعد آپ کی فائل لگ جائے گی تو یہ بڑا اچھا ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے چاہیے for all applicants including PG work permit work experience کیا ہوتا ہے full time for the minimum of 30 hours a week same occupation میں ہونا چاہیے authorized ہونا with the valid work permit status in Alberta or Canada کبھی can not be gained while studying in Canada when the study permit experience through accounting can see if that is not true just a minute cannot have been gained while studying in Canada and doing co-op placement internal unless you are a PG worker who is completed during paid co-op as a part of the also paid co-op work terms can be used as sorry if you are a PG work permit holder so co-op experience that can be used provided it is minimum 30 hours a week for work experience directly related to your current occupation and all experience to Alberta account so that happens when you working in the field and you have worked 3-4 only only for PG work permit holders in Alberta having studied in Alberta school and in the same field and having worked minimum 30 hours that good good thing the thing you want to come to Alberta and that's all it is all applicants including PG work permit holders must meet the following licensing registration and certification requirements you must have the of course جس جو questions سے شروع کری تھے ہم نے پہلے بات کہ اس کو job offer چاہیے یا trade certificate چاہیے تو جو journeymen لوگ ہیں ان کو trade certificate بھی چاہیے job offer تو ہے جو جس work permit میں وہ کام کر رہے ہیں ان کو trade certificate بھی چاہیے تو یہ بات clear ہوگی اگر ان کے پاس trade certification نہیں ہے تو وہ qualified نہیں کر پائیں گے this is an answer to the question that started all this discussion eligible job offers all applicants at the time application is post mark you must have a bona fide full time job for all employment contract from Alberta employer to work in the current occupation in Alberta . یہاں پر ایک چیز میں آپ دکھانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ cook کے بارے ہم بات کر رہے تھے trade occupation بھی ہے trade occupation بھی ہے اور اگر کوئی کام کرتا ہے within Canada کام کر رہے تو اس کو skill اگر 10 سال کام کرتا ہے تو اس کی express entry میں بھی فائل لگ جائے گی under cec class تو اس کا difference contrast کر دیتا ہوں anp سے اور cec class میں یہ دیکھیں اگر آپ cook ہو اور cook جو ہوتا ہے cec class میں بھی آسکتا ہے skill trade class میں بھی آسکتا ہے skill trade میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ skill trade apply کر رہے ہیں تو skill اور آپ minimum دو سال کا full time experience چاہیے in the past five years جہاں تک ہم Alberta nominee program کی بات کر رہے تھے وہاں پر دو سال کا experience نہیں چاہیے آپ کو اگر آپ already پڑھائی کر چکے ہیں تو six months کے بعد آپ یہاں پر کر سکتے جیسے cooking a program کے اور اگر آپ کون سا کر رہے آپ کو جاب آفر نہیں ملتا ہے اگر آپ بہر سے apply کر رہے ہیں اور آپ کے پاس دو سال کے experience ہے تو آپ ایک trade qualification لے کر اس کے لیے qualify کر جائیں گے express entry under federal skill trade class میں کر جائیں گے آپ کو Alberta nominee کی طرف جانے کی ضرور نہیں کیونکہ ور permit بھی چاہیے جاب آفر بھی چاہیے یہاں پر یا تو آپ کو جاب آفر چاہیے اور یا تو ایک certificate of qualification چاہیے جو آپ اس کے لیے آپ کو یہاں پر test دینا پڑے سب ہوگا تو یہ خرق ہے بیسٹ on trade class میں اور البرٹا opportunity program سے تھوڑا سا بات پوری کر دیں یہ جاب آفر کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی consultant کو پیسے دی دی جاب آفر مل جائے گا اور جاب آفر کے بیس پہ جائے 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 جاب آفر کے بارے جاب آفر جنون جاب آفر ہونا 12 months of more مطلب ایک سال کا آپ کے بس employment guarantee ہن چیئے ایک سال تک ایک سال آپ پر کام کریں گے it has to be in the same occupation جس میں آپ work permit issue ہوا ہو کوئی consultant کہتا ہے جی آپ کرا PNP کرا دیں گے اسے کہنا PNP کا چھوڑو آپ پہلے میرے کھو work permit دلاو اس کے بعد ہم PNP کا اپنے آپ دیکھ لیں گے so that is the right approach to say wages or benefits جتنے بھی minimum ہیں province کے وہ تو ملیں گے بنیں گے اور work on eligible ANP occupation یہ ہم already دیکھ چکے ہیں کچھ occupation is eligible ہیں اور کچھ نہیں ہیں so you must be the terms agreed in your job of employment contract application and assessment so اور بھی کچھ ہے جو eligible نہیں ہے اس کے بارے میں اگر آپ part time کام کرتے ہیں تو آپ پلائی independent contractor ہیں business owner ہیں temporary agency worker ہیں کئی لوگ temporary agency میں کام کرتے ہیں تو اگر آپ company میں کوئی director ہیں share holder ہیں agent ہیں اسی employer کے تو آپ apply نہیں کرتے ہیں employees who work in Alberta in the place of employment as not zone for home based business also یہ بھی apply نہیں کرتے ہیں اگر آپ call center میں virtual location پر online کام کرتے ہیں outside from Alberta وہ بھی آپ applying کرتے ہیں so these are changes I don't want to go into changes right now or now this is what it is so coming back to the original question on can we summarize that question what is the criteria whether a cook from outside can apply directly so the answer is no he cannot apply because he does not have a work permit in Alberta so he better first get a work permit in Alberta he has to come to work here and and since he has all his experience from overseas he will have to show at least 24 months of experience in the past 30 which I will go to it one more time again right now hold on just a minute so here it is so if he is a cook coming from overseas he must have a minimum of 24 months of full time experience even from abroad in the last 30 months but he must also have a work permit as a cook for the same employer who is making an eligible job offer so that's what it is so clear clear answer is no he cannot apply from overseas he has to be in Alberta to apply I hope that clarifies much of the doubt it is quite exhaustive and you know each nomination program in different provinces have their own criteria so you have to go and research and be very meticulously detailed to find out what works and what does not but hey this is listed on Alberta Nominee Program website you can take a look if you have any further question about your particular place and if you are unsure on whether it applies to you or not hey you can book an session appointment and I can discuss your particular background pertaining to this role alright thank you very much take care recently medical kisine 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 kisine